بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب میں آج کا سبق ہے یہاں سے تو چریہ آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھیں نمبر دو چوہتے جانور چوہتے جانور چوہتے مطلب جس جانور کے چار پیر ہوتے ہیں اس کے بارے میں اس سبق میں بتایا جا رہا ہے چوہتے جانور انسان کے ہاتھ میں خدا تعالی کی دی ہوئی قط ہے انسان کے ہاتھ میں خدا تعالی کی دی ہوئی یہ طاقت ہے کہ انگلیوں اور انگوٹھے کو سیدھا کر سکتا ہے کہ انگلیوں اور انگوٹھے کو سیدھا کر سکتا ہے ہتھیلی کی طرف ان کے مساوی فاصلے تک جس طرح چاہے انہیں پھیلا اور حرکت دے سکتا ہے ہتھیلی کی طرف ان کے مساوی مساوی مطلب برابر ہتھیلی کی طرف ان کے مساوی فاصلے تک جس طرح چاہے انہیں پھیلا اور حرکت دے سکتا ہے کسی چیز کو جو پکڑنے کے قابل ہو ان کے ذریعے پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو جو پکڑنے کے قابل ہو ان کے ذریعے پکڑ سکتا ہے البتہ پاؤں میں یہ طاقت نہیں البتہ پاؤں میں یہ طاقت نہیں البتہ مطلب لیکن پاؤں میں یہ طاقت نہیں مگر بعض جانور ایسے بھی ہیں مگر بعض جانور ایسے بھی ہیں جن کے ہاتھ پاؤں یکسا چلتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں یکسا چلتے ہیں یکسا مطلب برابر چلتے ہیں اور چار ہاتھوں کا کام دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں چو ہتے جانور کہتے ہیں یہ انسان سے بہت مشابہ ہوتے ہیں یہ انسان سے بہت مشابہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ جس نے انہیں کبھی دیکھا نہ سنا ہوگا یہاں تک کہ جس نے انہیں کبھی دیکھا نہ سنا ہوگا اگر ان میں سے کسی ایک کو کہیں دیکھ پائے اگر ان میں سے کسی ایک کو کہیں دیکھ پائے تو یہی سمجھے گا کہ جنگلی آدمی ہے تو یہی سمجھے گا کہ جنگلی آدمی ہے یہ گرم ملکوں میں رہتے ہیں اکثر تو پھل کھاتے ہیں باز کیڑے اور باز چھوٹے بڑے جانور ٹولیاں باندھ کر جنگلوں میں رہتے ہیں باز کیڑے اور باز چھوٹے بڑے جانور ٹولیاں باندھ کر جنگلوں میں رہتے ہیں ٹولیاں مطلب گروپ بنا کر اور وہاں بڑی پھورتی سے درختوں پر کودتے پھاندتے پھیرا کرتے ہیں اور وہاں بڑی پھورتی سے درختوں پر کودتے پھاندتے پھیرا کرتے ہیں ان کی بہت سی قسمیں ہیں ان کی بہت سی قسمیں ہیں مگر زیادہ تر مشہور یہ ہے مگر زیادہ تر مشہور یہ ہے بندر بن مانوس اور ببون بندر بن مانوس اور ببون بندر یہ قد و قامت اور شکل و صورت میں بہت مختلف ہوتے ہیں بندر یہ قد و قامت قد و قامت مطلب جسم اور شکل و صورت میں بہت مختلف ہوتے ہیں باز قد میں آدمی کے لگ بھگ ہیں باز قد میں باز مطلب کچھ قد میں یعنی جسمیں آدمی کے لگ بھگ ہیں اور باز بہت ہی چھوٹے اور باز بہت ہی چھوٹے کسی کی دم لمبی ہے کسی کی دم لمبی ہے کسی کی چھوٹی کسی کی چھوٹی کسی کی ہوتی ہی نہیں کسی کی ہوتی ہی نہیں باز بہت موٹے اور بد وضع ہوتے ہیں باز بہت موٹے اور بد وضع ہوتے ہیں بد وضع مطلب دھنک نہیں ہوتے ہیں بد وضع ہوتے ہیں بعض نازک بدن اور خوبصورت اکثر بندروں کے گالوں میں اندر کی طرف تھائلیاں سی ہوتی ہیں اکثر بندروں کے گالوں میں اندر کی طرف تھائلیاں سی ہوتی ہیں خوف کے موقع پر کھانے کی چیزیں جلدی جلدی ان میں بھر لیتے ہیں پھر فرصت پاتے ہیں تو ان میں سے نکال نکال کر کھاتے ہیں پھر فرصت پاتے ہیں تو ان میں سے نکال نکال کر کھاتے ہیں بعض بندر ایسے بھی ہیں جن کے گالوں میں تھائلیاں نہیں ہوتی ان کی دم پتلی اور لمبی ہوتی ہے ان کی دم پتلی اور لمبی ہوتی ہے جس میں یہ عجیب طاقت ہے جس میں یہ عجیب طاقت ہے کہ اس سے ہر ایک شے کو پکڑ سکتے ہیں درختوں کی شاخوں میں اسے لپیٹ کر لٹک جاتے ہیں اور جھولتے جھولتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں ہندوستان میں جو بندر پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک قسم کا نام لنگور ہے اس کا موہ کالا دم لمبی ہوتی ہے اس کا موہ کالا دم لمبی ہوتی ہے گالوں میں تھائلیاں نہیں ہوتی گالوں میں تھائلیاں نہیں ہوتی بن مانوس کے دم نہیں ہوتی یہ بھی ایک بندر ہے یہ بھی ایک قسم کا بندر ہے بن مانوس کے دم نہیں ہوتی پچھلی ٹانگیں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں اگرچہ کھڑے ہو کر صرف پاؤں کے بل چل سکتا ہے اگرچہ کھڑے ہو کر صرف پاؤں کے بل چل سکتا ہے مگر بھدی پن سے اور وہ بھی اپنے شوق سے شازو نادر ہی شازو نادر مطلب کبھی کبھی عرب کے مغرب میں سمندر پار جو ملک ہے اس کا نام افریقہ ہے عرب کے مغرب میں سمندر پار جو ملک ہے اس کا نام افریقہ ہے ببون اس کے جنوب میں پایا جاتا ہے ببون یہ بھی ایک قسم کا بندر ہے ببون اس کے جنوب میں پایا جاتا ہے قدم انسان کے برابر بڑا چرچڑ چڑا اور کھونکھار ہوتا ہے دم چھوٹی سی اس پر بال کا نام نہیں اس پر بال کا نام نہیں لنڈ منڈ ہوتی ہے لنڈ منڈ ہوتی ہے لنڈ منڈ مطلب اس پر بال پر نہیں ہوتے بے پرو بال ہوتے لنڈ منڈ ہوتی ہے سر کتے سے ملتا جلتا اور چوڑا سا سر کتے سے ملتا جلتا سر کتے سے ملتا جلتا اور چوڑا سا اور چوڑا سا یہ پکے چور ہوتے ہیں یہ پکے چور ہوتے ہیں اتنا بڑا اور بھدہ سا ڈیل ڈول ہے اتنا بڑا اور بھدہ سا ڈیل ڈول ہے مگر اس ہوشیاری سے دبیا پاؤں آتے ہیں مگر اس ہوشیاری سے دبیا پاؤں آتے ہیں کہ نہ گھاس کا پتھا ہلتا ہے نہ گھاس کا پتھا ہلتا ہے پتھا مطلب گھاس کا تنکا پتھا ہلتا ہے نہ سوکھی شاخ کھڑکتی ہے نہ سوکھی شاخ کھڑکتی ہے نہ ہوشیار سے ہوشیار چوکیدار کو آنے کی خبر ہوتی ہے نہ ہوشیار سے ہوشیار چوکیدار کو آنے کی خبر ہوتی ہے